سب نبیوں کو خدا نے موجزے عطا کیے تھے اور موجزے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایسا کام جس زمانے میں نبی تشریف لائے ہیں اس زمانے میں جو کام اس زمانے کی ترقی کے باوجود ممکن نہ ہو اس کو اللہ کا نبی کر کے دکھائیں تو لوگوں کو آجز کر دیں موجزہ ہے اجز سے یعنی لوگ بے بس ہو جائیں اور کہیں کہ یہ چیز واقعا انسان کے بس کی نبی ہے اور یہ جو نبی کہہ رہا ہے یہ جو عمل کر رہا ہے یہ واقعا ہم جیسا انسان نہیں ہے اس کے پاس اللہ کی پاور ہے چنانچہ اس لئے موجزہ ہوتا تھا اور ہر نبی کے زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے موجزہ ہوتا تھا حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگروں کا زور تھا تو خدا نے ان کو ایسا عصا دے دیا یہ جو جادووں کو باطل کرتا تھا حضرت عیسیٰ کے دور میں حکیموں کا زور تھا حکیم دمائیں کر کر کے کوئیوں کو صحیح نہ کر سکے مادرزاد نابیناو کو بینا نہ کر سکے حضرت عیسیٰ نے موکماری کوئی ٹھیک ہو گیا آنکھ پر ہاتھ تیری نابینا بینا ہو گیا حکیم سمجھ گئے کہ یہ کام کسی عام انسان کا نہیں ہے یہ ضرور نمائدہ ہے کسی سوپر پاور کا جس کو ہمیں بھی ماننا چاہیے فیراؤن نے اپنے دربار میں بلایا جادوگروں اور انہیں کہا کہ موسیٰ کے سامنے ایسا جادو کرو کہ موسیٰ آجزہ جائے تو تھے جادوگر تھے باطل پر مگر اس کے باوجود اپنے فن کے آداب سے واقف تھے اس لئے حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے ہم شروع کریں یا پہلے آپ کریں گے حضرت موسیٰ نے کہا پہلے آپ اپنا ضرور لگانے اس لئے کہ جو نمائندہ الہی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں نے وار کیا پھر دشمن کے پاس وقت ہی نہیں رہے اس لئے پہلے وہ اپنی حضرت بوری کر لے جادوگروں نے رسیاں پھینکیں وہ سامن نہیں بنیں انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کی آنکھوں کو جادو کے ذریعے کنٹرول کیا اور وہ ان رسیوں کو سامن سمجھنے لگے اب جتنے لوگ وہاں تھے ان سب کی آنکھوں پر جادو ہو گیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں یہ سامن پہ اور یاد رکھئے جادو کسی چیز کو تبدیل نہیں کرتا ہاں اگر جادو پر بحث ہو تو ایک لگ موضوع ہے کہ وہ گھروں میں خرابیاں کرنا دو دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا میاں بیوی کے تعلقات خراب کرنا کسی کو بیمار کرنا اس میں جادو ہے اور یہ حرام ہے شریعت مقدسہ میں جادو کرنے والا جہنمی ہے دوزخی ہے اس کا اسلام سے کوئی طالب نہیں ہے جادو کرنوانے والا دوزخی ہے وہ مسلمان نہیں ہے اللہ نے اس سے بڑا سخت منع کیا ہے اور جادو ہمیشہ شیطان کے ذریعے آتا ہے کبھی اللہ کے علم سے جادو نہیں آتا مگر جادو یہ نہیں ہے کہ سرسی ساپ بن جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ صرف موجزے سے ہو سکتا ہے چنانچہ ان لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہوں اور وہ سمجھے کہ ساپ ہیں اب حضرت موسیٰ نے اصاب پینکا یہاں پر قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ ڈر گئے یہ ہمارے مذہب کا ایک تخار ہے کہ ہم سارے انبیاء کے وکیل ہیں ہم سب انبیاء کی صفائیاں پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آدم نے گناہ نہیں کیا ہم نے ترکیہ اعلا کیا تھا باقی سارے مسلمان کہتے ہیں آدم نے گناہ کیا تھا ہم سے پوچھو کون ڈرہ تھا اور کیوں ڈرہ تھا امیر المومنین کہتے ہیں موسیٰ ساپوں سے نہیں ڈرے جو ساپ سے ڈر جائے وہ اللہ والا نہیں ہوتا موسیٰ ساپ سے نہیں ڈرے تو مولا بتائیے کس سے ڈرے فرمایا اس سے لیے ڈرے کہ جتنے لوگ کھڑے تھے ان کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا اور وہ ساپ سمجھ رہے تھے اس لیے موسیٰ ڈرے کہ کہیں ان کی ہدایت میں کمی واقعہ نہ ہو جائے کہیں یہ لوگ اس جادو کی وجہ سے گمراہ نہ رہ جائیں اور جو میں نے ہدایت کرنی وہ میسیج شاید نہ پہنچ سکی چنانچہ موسیٰ نے اصاف ہے کہ اور وہ اصا یقیناً اجتہامنا وہ اصا نہیں رہا چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا دربار میں کسی کو سمجھ نہ آئی ہے کہ یہ کیا ہوا مگر جو اہلِ فن تھے وہ سمجھ گئے جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ آنکھوں کا جادو نہیں یہ حقیقت میں لکڑی اجتہا بن گئی ہے اور یہ دیکھنا تھا کہ سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے کیوں یہ اعتراف تھا اللہ کی طاقت کا کہ موسیٰ ہماری طرح کا جادوگر نہیں ہے اس کے پاس خدا کی پاور ہے کہ جس نے حقیقت میں لکڑی کے اصا کو اضدہا بنا دیا ہے چنانچہ اب ان کے پاس اور کوئی گنجائشی نہیں رہی تھی چنانچہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا آمننا بے رب موسیٰ و حارون ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر اور حارون کے رب پر چنانچہ یہ موجزہ ہے اب ہمارے نبی کے پاس کیا موجزہ ہے کچھ موجزے ہیں وقتی کچھ موجزے ہیں عارضی حضرت موسیٰ کا موجزہ عارضی ہے حضرت موسیٰ جب آسا پھینکے اجدہا نہیں بنا دریائے نیل پر پھینکے دو پسوں میں تقسیم ہو جائے گا زمین میں کارے درخت بن جائے گا دربار میں ضرورت ہو اجدہا بن جائے گا مگر ہر وقت نہیں اب کوئی اصا اگر آج آج آئے آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو بتائیے موجزہ دکھائے گا آپ چاہے اسے اجدہا بنائے بنے گا آپ چاہے دریا کے تو اس سے کرے کرے گا نہیں کیوں وہ موجزہ عارضی تھا اور موجزے کے لیے موسیٰ کا ہاتھ چاہیے صرف آسا نہیں یہ دونوں ملے تک موجزہ ہوگا پیغمبر کو خدا نے ایسا موجزہ دیا جو پیغمبر کے جانے کے بعد بھی باقی ہے اور وہ ہے ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت قرآن آپ کے گھر پڑا ہوا ہے پھر بھی موجزہ ہے قرآن مسجدوں میں پڑا ہے پھر بھی موجزہ ہے قرآن خیر مسلم کے گھر میں پڑا ہے پھر بھی موجزہ ہے اور موجزہ کیسا ہے قرآن فرمایا ایسا موجزہ زندہ ہے ایک تو ہم اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک اور دوسرا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس کے ہم محافظ ہم ہیں چنانچہ قرآن میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو موجودہ قرآن تیس پاروں کا ہمارے ہاں ہے یہ اصلی قرآن نہیں ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ہم شیعانِ اہلِ بیت اسی قرآن پر ایمار رکھتے ہیں یہی پیغنبر پر نازل ہوا تھا حتیٰ کہ اس کی ترتیب بھی حضور کے فرمان کے مطابق بنائی گئی ہے اس میں کوئی کمی نہیں اس میں کوئی بیشی نہیں اس کا ایک حرف بھی کم نہیں ہے اور نہ کسی میں مجال ہے کہ اس میں ایک حرف کا اضافہ کر سکے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کتنے نشمنانِ اسلام ہیں مگر قرآن میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکا غلط روایات کتابوں میں درڈ کر دی گئی کہ قرآن میں خبی ہوئی ہے قرآن میں بیشی ہوئی ہے مگر وہ سب غلط ہے خدا نے فرمایا اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِظُونَ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اسے کے محافظ ہیں تو جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کون چین کر سکتا ہے سنانچہ پیغمبر کے موجزے دائمی ہیں ہمیشہ رہنے والے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے موضوع پر آ جاؤ ایک ہے کتاب اور ایک ہے میری اہلِ بیدی